بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم پرینڈ کیسے ہیں آپ حریت سے ہیں میں مدفر بار مغل بساتھ مغل کمپوٹر میں ہیڈویر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہیڈویر کیا ہے کیا چیزیں پہلے بھی میں نے ویڈیو میں کچھ ویڈیو ڈالی ہیں کن درم آپ لوگوں سمجھ میں آگے ہوگا چیز کے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور ابھی میں بات کروں گا کہ وائرس کیسے آتا ہے سسٹم کے اندر سسٹم کے اندر وائرس جو آتا ہے وہ ایک تو جو اپلکیشن آتی ہیں اپنے انٹرنیٹ کھولتے ہیں اپلکیشن آتی ہے جس کو کلک کرتے ہیں وہ بسکلی وائرس ہوتا ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وائرس ہمارے سسٹم میں چلے جاتا ہے اس کے اندر میٹھ کے ہر ڈرائیو کے بیٹ سیکٹر میں چلے جاتا ہوں ہمارا بیٹ سیکٹر جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے ہمارا جو گرانٹر کے میڈیا وہ پراہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک کمپوٹر سے دوسرے کمپوٹر سے یو ایس وی کو کنکٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس سسٹم کے اندر وائرس ہوتا ہے تو وہ وائرس آپ کے دوسرے سسٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ میری روپس یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا جو انٹی وائرس تو انسٹال کریں اس کی وجہ سے بچ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں وائرس نہیں آیا آپ کے ایڈرائیو فرام میں آپ کا جو ڈیٹا وہ نہیں جائے ایڈرائیو سے ہی سقوچنے مگ Certain Center وہ آ boleh کو مfind Attack اپنا اس سسٹم کنے 확icians کو کلک کر رہا رہا ہے اب میں پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز یہ ہوتا ہے کہ اس اندر وائرس ہوتا ہے اپنا اس سب کے اپنا پتہ ہوتا ہے تو اس کو کلک کریا نہیں کرنا چاہئے اس کو کلوز کر رہا دینا چاہئے یہ ہوتا ہے باقی سقوال پھر ہم ایڈ کر پرولم میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے سسٹم چاپ ہوا گیا اس کے بدے سے پھر ونڈوز ترپت ہو جاتا ہے ہمارے توہاروں سے آفیس ترپت ہو جاتا ہے ہم پریشان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے تھے ہمارے ساتھ کیوں ہونے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر اس کو میری ویڈیوز آپ پر پک کریں جن سے آپ سیکھیں تو یہ میرا خیال آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آگے بھی کی ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جو ہائیڈویر میں آتی ہے ہائیڈویر میں نے پہلے بھی ہائیڈویر میں بولا ہے بتایا گیا آپ کو ہائیڈویر سیکھنا پڑتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا اس کو پڑھا نہیں جا سکتا ہے ہائیڈویر سیکھت رہا ہوں میں سیکھا ہے باری سال میری فیلی ہے میری کمپنی ہے جو میں جیفرنٹ کمپنی کے اندر کمپوٹر دیتا ہوں پرینٹر دیتا ہوں بھی چیزیں کلائی سکتا ہوں ایک چیز اور بتانا چاہوں آپ کو بڑی مزے کی بات ہے میری کمپنی ہے اس کے اندر ایک ونٹر آیا تھا ایک سسٹم خراب تھا جو میں پہلے بھی ریم کی دسپلے آنا یا نہ آنا اس کو پر بات کر چکا ہوں اس ونٹر نے بولا ہے سسٹم کے اندر کہ آپ دسارے سات ہزار پر خرچیاں تو اس کے بعد پندرہ بیس میٹ کے بعد میں انٹر ہوں گیا اس سے پرچیز جبائی پندر تو وہ ونٹر لے کے جا رہا تھا اوپس میں انٹر ہو گیا تو وہ پھر ہوا یہ اس نے کہا بھائی آپ چکر ہیں زفر کہ سسٹم میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ میں نے سسٹم کھولا تو اس کے اندر کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں میں نے ریم صاف کر کے لگائی وہ سسٹم تقریبا پانچ چھ سال ہو گئے ہیں آج تک وہ ریم صاف کر کے لگائی ہے جل رہا ہے تو لوگ بہت سارے بیٹھوں میں آپ کو مینٹ کے دفقو بنا سکتے ہیں مینٹ کے اس میں ساڑھے ساتھ آزار کا خرچہ ہوتا ہے میں نے جسٹ اپنا جو اسپیریانس ہے جو میرے پاس سیکھا ہوا ہے جو میں بھی چاہتا تو میں بھی اس کو بولا جہاں یہ سر صحیح ہے کہ اتنا خرچہ آئے گا لیکن یہ ایمانداری سب سے بڑی ایمانداری اور سچائی ہے میں ہر جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میری سچائی اور ایمانداری کو پر مجھے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سچائی کے بنسب ہونے کے باوجود کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان ویڈیو سے کچھ سیکھیں گھر بیٹھ کے اپنی سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے اپنی سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس دو کچھ ہیں میں آپ سے بیسے تو چارج نہیں کر رہا ہوں میری یہ رکھ بست ہے کہ میرا ویڈیو اس کو شیئر کریں لائک کریں میرا چینل جو بنا ہوا ہے اس کو سکرائب کریں تو اس سے اور لوگوں بھی فائدہ ہوگا جو میرے فین انٹ ہیں جو بھی ہیں میرے دوست ہیں جو اور لوگوں بھی فائدہ ہوگا میرے پاس کوئی فن ہے ہندر ہے آپ لوگوں کو تکم لے کروں پوچھاؤں گا یہ بہت سار لوگ مارکر کے اندر ایسے بیٹھوں ہیں جو آپ کو نیچ کے رحم کا مسئلہ ہوا کچھ اور مسئلہ بتائیں گے میں بھی مارکر کے بندوں لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں ساتھ بہت ساری کمپنی ہیں میرے ہاتھ میں کام ہوتا ہے جیسے میں نے آپ ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کا آئی ڈیفن بیٹھ سیکٹر کیسے آتے ہیں آپ کی وینڈوز کیسے کرپٹ ہوتی ہے میں نے آپ کبھی میں اس ویڈیو میں نہیں بتایا اور ریم کا کیا عشوات ہے یہ لیٹ کیا مسئلہ کرتی ہے میں نے اس ویڈیو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آئندہ بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ میرے آگے کامنٹس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اس چیز میں یہ مسئلہ آگیا ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں میرے دو اپنے دوستوں فرنٹ کے ساتھ میری ویڈیو کیونکہ یہ گھر گھر بیٹھ ہوئے آپ مجھ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو تک اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو آپ کے لئے اور ساپ شیر کے حوالے سے ملیں گا بہت شکریہ میری ایک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا دوستوں کے ساتھ لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور ایک فرسٹ ہے کہ میری سکرائب کیجئے گا مغل کمپیوٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے سمچ اللہ حافظ سمچ اللہ حافظ